رومن گریگز فور ففٹی تک اس کو رول کرتے رہے اور الٹی میٹلی اس کے بعد کن لوگوں نے اٹیک کیا ان کے اوپر ان کے اوپر ان کے اوپر انگلو سیکسن اور جوٹس تری قبائلز ملتے ہیں یہ تینوں قبائل ان کے اوپر ہملہ کر دیتے ہیں رومن گریگز ادھر بھی مسائل کا شکار تھی بہت ساری جو سٹیٹس تھی وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہی تھی بہت سارے باربیرک جو لوگ تھے وہ رومن امپائر پر اٹیک کر رہے تھے رومن کو بہت سارے خطرات لاحق تھی رومن نے اپنی سٹیٹ کو بچانے کے لیے انگلنڈ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے ultimately کیا دے گئے انگلنڈ کو اس کو اپنا لٹریچر دے گئے اپنی لینگویج دے گئے اپنا اپنے آئیڈیاز دے گئے تیلز دے گئے ہسٹری دے گئے بہت کچھ ان کو دے گئے تو وہ انہوں نے اپنی لینگویج انگلش نے اپنے اندر جذب کر لیا اس کو اس کے بعد آئے جوٹس لکھ لیں انگلو سیکسنز انڈ جوٹس انگلو سیکسن انگلو سیکسن باد میں آتے ہیں اور وہ پھر اٹیک کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا سب نہ لیتے ہیں انگلو سیکسنز جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے کن کو ریپلیس کرتے ہیں یہ گیلیکس یہ کلٹیکس یہ گیلیکس یہ رومنز ان کو ریپلیس کرتے ہیں اور یہ اپنا کلچر وہاں پہ یہ کہاں سے آئے تھے یہ جو ایریاز تھے یہ یورپن کنٹریز کے یہ ان کے ساخروں پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے برپارک لوگ تھے یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے یہ بڑے آپ کہہ لیں کہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے اور یہ بڑے بریف تھے یہ بڑے فائٹر قسم کے لوگ تھے آج بھی اگر ہمارے جتنے بھی قبائلی علاقے علاقوں کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ ہم لوگوں سے زیادہ بہت تھے تو اسی طرح یہ ایسے لوگ تھے یہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے ٹھیک ہے یہ جیسے ہی آئے انہوں نے کچھ ہی عرصہ میں بہت کم عرصہ میں جیسے انہوں نے کس کو ریپلیس کیا انہوں نے گیالکس انہوں نے کائلٹیکس انہوں نے رومن کو ریپلیس کر دیا جوٹ انگلو سیکسن جوٹ انگلو سیکسن لکھ لیں یہ تری قبائل تھے جوٹ انگلو سیکسن اور یہ تینوں قبائل جیسے آئے ہیں یہ جتنے بھی یورپن کانٹریز ہیں یہ ان کے ان کے بیٹھے ہو تھے جیسے جرمنیکس تھے جوٹ سے انگلو سیکسن تھے یہ سارے ساخلی علاقوں پر بیٹھے ہو تھے یہ آئے ہیں انہوں نے ملکے اٹیک کیا اٹیک کرتے ہی انہوں نے کس کو ریپلیس کر دیا انہوں نے گیالکس کو بھی بھگا دیا وہاں سے اور گیالکس کو بھی بھگا دیا اور رومن کو بھی بھگا دیا رومن ایمپائر جو تھی وہ کلیپس ہو رہی تھی وہ بڑی خطرے میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے انگلنڈ کو چھوڑ دیا اب ہاتھ میں آ گیا انگلو سیکسن کی انگلنڈ تو ان لوگوں نے ان کی حکومت کہاں تک تھی ان کے اندر ان کے اندر لوگ آ گئے انگلنڈ آئرلینڈ ویلش سکوٹلینڈ جو سارے لوگ جو تھے یہ ان کے اندر آ گئے اب یہ سارے امیلکمیشن ہو گیا امیلکمیشن کا مطلب بتا ہے مکسچر ہو گیا اب لینگویج جو ہے وہ کیا مکسچر ہو رہی ہے بہت سارے کلچر کی بہت سارے ٹرائبز کی بہت سارے لوگوں اس میں جرمن بھی آ گئے اس میں جوٹ بھی آ گئے اس میں انگلو سیکسن بھی آ گئے اور انگلنڈ کا نام آ جانا جاتا ہے انگلنڈ جو کہ انگل سے جو انگلو جو قبیلہ تھا اس سے یہ دیا گیا نام اگر وہ پوچھ نہیں where did انگلو یا انگلنڈ نیم is derive where did انگلنڈ نیم derive تو آپ کہہ دیں گے یہ انگل جو ٹرائب تھا یہ اس سے دیا گیا ہے کیونکہ وہ پاور فول تھا اس نے اپنے نام سے اس کو ڈیٹرمنٹ کیا تو پھر ایک کال آ گیا جیسے مائیکل فوکل سیڈ it is a power that ultimately ڈیٹرمنٹس place of knowledge یعنی جو power میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو replace وہ دوسرے کو replace کر لیتا ہے اب یہاں پہ ٹس کو replace اب رومن بھی replace ہوگئے Celtic بھی Galax جو تھے وہ اتنے لڑنے والے نہیں تھے لوگ تو وہ ultimately ان کو سائیڈ پہ کر دیتی ہیں اور یہ پھر حکومت کرنے لگ جاتی ہیں یہ انگلو سیکسن جو پیریڈ ہے یہ لکھ لیں ذرا کیونکہ 450 میں رومن empire collapse ہوئی ہے تو آپ اگر دیکھیں history of english literature میں 450 سے 1066 تک جو era ہے جو time ہے جو area ہے یہ after the christ آرہا ہے یعنی وہ before christ رومن attack کیا تھا وہ after the death of christ تک وہ 500 سال تک وہاں پہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ after the death of the christ ac after christ یعنی 450 سے 1066 ac تک یہاں پہ رہے ہیں after christ تک کون انگلو سیکسن ان لوگوں نے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی اور ان لوگوں نے old english میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے writers تھے old english میں ان کے time انگلو سیکسن time پہ so how many writers were there and what they were doing and what was the first english writer bead bead was the first poet and he belongs to 8th century and he is coming in the era of anglo saxon period anglo saxon period کے اس era کے اندر ایک writer آرہا ہے اس کا نام ہے beat beat جو تھا latin کا بڑا expert تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ roman نے اس کا نفاس کار دیا تا latin اور greeks جو اکثر European country میں بولی جاتی تھی even italy کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے latin greek جو language تھی وہاں بڑی prominent تھی وہاں سے سارا literature جو ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ لوگ آپ کو زیادہ انگلش لوگ جو ہیں وہ christian ملیں گے کیوں کہ latin greek سب سے پہلے greek roman greeks christian ہوئے انہوں نے اٹری میں ساری کتابیں بھی دی وہاں سے سارا literature bible کا کہا آگیا سارے European country تو جانتے تھے latin greek تو کیونکہ وہاں پہ romans جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے roman نے ان کے اوپر حکومت کی تھی ان کے tribes جو تھے ان کے اوپر لاغو کی تھی کون سی language latin greek تو latin greek کیسے ان کو change کیا انہوں نے اس طرح change کیا کہ literature latin میں مجود تھا وہ پڑتے گئے اور ساتھ ساتھ وہ christian بنتے گئے bead was the first writer but he wrote in latin he did not write in english اس نے english میں نہیں لکھا 8th century کا poet تھا تو bead produced book اس نے book کا لکھ لیں and its people criticise کرتا ہے church کے اوپر church کے متعلق لکھتا ہے history of church کیا ہے اور اس کے لوگ کیسے ہیں اس کے follower کیسے ہیں this book was written in latin لکھ لیں history of church and its people کس نے لکھی bead نے first poet first writer 7 8 century 7 31 میں book لکھی ہے دوسرے writer کا نام لکھیں یعنی اس کے بھی follower تھے اس وقت old english period میں لوگ شرماتے تھے لوگ اپنا نام نہیں دیتے تھے لکھ دیتے لٹریچر لیکن اپنا بتاتے نہیں تھی unknown لکھ دیتے تھے یہ تو اب لوگ پرنٹنگ پریس آگئی مشینے آگئی جو books بن جاتی ہیں ساتھ نام لکھ سنچری کے بعد آئیے یہ invention this book was written in latin cadamon c-a-e-d-a-m-o and cadamon spelling لکھنے cadamon contemporary contemporary to bead bead کا contemporary تھا cadamon was the first who wrote poetry in old English cadamon وہ first تھا جس نے پہلی دفع english poetry english poetry کی اس نے لینگویج کو introduce کروایا کہ english میں ہم کریں گے ہم old english جو ہماری لینگویج مجود ہے اپنی ہم latin اور greeks کو چھوڑیں گے german اور ڈگر جو french language ہے ان کو چھوڑ کے انگلیش لینگویج میں first time ورک کیا اس کے follower جو تھے وہ بھی اس نے collection of book لکھی اس کا نام تھا heading تھا charms لکھ لیں c h a r m s charms اور اس کے لیٹر جو group of poets سے cadaman کے اس نے بھی ان کو فالو کیا وہ بھی اسے فالو کرتے رہے اور یہ continuously work انگلیش میں کرتے رہے انگلو سیکسن کا جو ماسٹر پیس اپک اس کا نام بیو ولف کہتے ہیں اس کو 6th century میں رکھا گیا 8 اور 9 century میں 8 century میں اور 9 century کہتے ہیں کہ 6 century میں یہ اورلی سنائی جاتی تھی first time یعنی اورلی سنائی گئی ایک دوسرے کو سنائی گئی اور آگے پھر بڑھتی یہ انگلو سیکسن پیریڈ کی پروڈیکٹ ہے اپک کیا بیو ولف بیو ولف کے کریکٹر کریکٹریزیشن بھی آپ کو بتائی جائے گی اس کا theme اور اس کا plot بھی آپ کو بتاؤں گا comprehensive poem ہے ایک long poem ہے 3182 line لکھ لیں بیو ولف پوچھ لیں how many lines are in بیو ولف what would you say in pps english mostly question occurs how many lines on بیو ولف کتنی lines ہیں بیو ولف کے اندر تو آپ بتائیں گے کہ بیو ولف کے اندر 3182 line ہے long poem ہے story telling کی فارم میں ہے 6th century میں اس کو آرلی سنایا گیا 8th اور 9th century میں اس کو لکھا گیا formally یہ جی overall اس کے بارے میں اس کے اندر ایک ہیرو ہے اس کا نام ہی بیو ولف ہے اس کا جو انٹیگونیس ہے جو ویلن ہے اس کا نام گرینڈل جو ایک منسٹر ہے اور منسٹر کی ایک مدر ہے اس کے بعد یہ ڈراغن سے لڑتا ہے کہتے ہیں کہ اس سے مراد انگریزوں کا یہ تھا کہ یہ دو میل کونٹیننٹس کو ٹارگٹ کریں گے ایک ٹارگٹ کریں گے یہ ایشیا کو دوسرا افریقہ مونسٹر کس کو کہتے تھے کہ یہ مونسٹر کیا ہے اور ڈراغن کیا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ان فیوچر اٹیک کریں گے افریقہ اور مونسٹر اور ڈراغن ہے ہم نے اس کو ہنٹ کرنا ہے انگلو سیکسن بیو ولف 3182 لائن لونگ اپک سٹوری ٹیلنگ کی فارم میں ہے کومپریہنسی پویم ہے اور اس کے اندر نوردرن جو پارٹ ہے یورپ کا وہ دکھایا گیا سویڈن اور اس کے ڈین مارک کا جو اور اس وقت اتنے ورڈ نہیں تھے لینگویج کے اندر یہ شکسپیر ہے جو شکسپیر نے بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ create کیے coin کیے خود بنائے کیسے combining word with word coordinating words coined new word یہ شکسپیر ہیں جنہوں نے 40,000 words create کیے ہیں دیکھ لیں شکسپیر invented coined almost cadaman was the first who was using english as a medium of writing charm name of the volume bead تین writers کے نام لکھ لیں پہلے کا نام لکھیں bead جس نے letter میں ورہ کیا جس نے letter میں ورہ کیا جس نے لکھا history of a church and its people نام بھی لکھ لیں book دوسرا cadaman charm volumes volume کا نام ہے تیسرا writer جو contemporary تھا sign wolf c i n e w u l f view wolf سے sign wolf لکھ لیں sign wolf epic old english hero is grandal as god g r e n d e l grandal battle took place between hero byo wolf and grandal کے درمیان fight ہوتی grandal کا ہاتھ جو ہوتا ہے اس کے تن سے جدہ کر دیتا ہے اور پھر جا کے جو king ہوتا ہے ڈینش king ہوتا ہے اس کو جا کے دیتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے ہاتھ scholar کہتے ہیں کہ byo wolf میں اتنی طاقت تھی کہ تین تیس لوگوں کی پکڑ جوتی اس کے برابر تھی اس کی طاقت خومر کی الیارٹ اوڈیسی یہ جو ہیں اسی سے ملتی جوتی اسی طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے گا سٹوری ہے رومن گریگز 450 تک اس کو رول کرتے رہے اور ultimately اس کے بعد کن لوگوں نے اٹیک کیا ان کے اوپر ان کے اوپر انگلو سیکسن اور جوٹ تری قبائل ملتے ہیں یہ تینوں قبائل ان کے اوپر حملہ کر دیتے رومن گریگز ادھر بھی مسائل کا شکار تھی بہت ساری جو سٹیٹ تھی اس کے اوپر اٹیک کر رہی تھی بہت سارے بربیرک جو لوگ تھے وہ رومن امپائر پر اٹیک کر رومن کو بہت سارے خطراء لاحق تھی رومن نے اپنی سٹیٹ کو بچانے کے لیے انگلنڈ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے کیا دے گئے انگلنڈ کو اس کو اپنا لٹھ